اسلام آباد ہائے کورٹ نے لاپتہ افراد کی کیسز میں لارجر بینچ تشکیل دے دیا جسٹس محسن اختر کیانی بینچ کے سربراہ ہوں گے جسٹس تارک محمود جھانگیری اور جسٹس ارباب محمد تاہر بھی لارجر بینچ کا حصہ ہوں گے لارجر بینچ تیس جولائے سے لاپتہ افراد کی کیسز کی سامات کرے گا احمد فرہاد کیس میں جسٹس محسن اختر کیانی نے لاپتہ افراد کی کیسز کے لیے لارجر بینچ کی تشکیل تجویز کی تھی چیف جسس لاپتہ کیسز کی سماعت کرنے والے لارج بینچ میں شامل نہیں سیکیورٹی داروں پر حملے منظم ساسش ہے نو مائی کو پاکستان کی جڑے ہلانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی گئے وزیراعظم شہباز شریف کا کابینہ سے خطاب کہا پوری قوم جانتی ہے آج وہ نئے ہتکنڈوں سے نئی وارداتیں کر رہے ہیں پی جے کے اوفیشل ویب سائٹ سے سپس آلار اور ان کے خاندان کے خلاف بات ہی کی گئیں بلوچستان اور کے پی میں دہشتگردی کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے ان کا کہنا تھا کہ معصوم لوگوں اور افاج پاکستان کے خلاف کسی طور یہ اقدامات برداشت نہیں کریں گے ملک کی قسمت کو بدلنے کے لیے ہم سب مل کر کوششے کر رہے ہیں بانی پیچھے نے اعتراف کیا کہ نو مائی کی کال میں نے دی تھی ثبوت عوام نے ٹی وی پر دیکھے بانی پیچھے کہ اعتراف جرم پر کوئی حیرانی نہیں یہ اعتراف جرم نہیں بلکہ سزا دینے کا وقت ہے سینئر صوبائی وزیر پنجاب مریم علنگزیب کی پریس کانفرنس کہا پیچھے کا سوشل میڈیا سینٹر ڈیجیٹل دہشتگردی کا سینٹر تھا ملک کو جنالیں کی تاریخیں دی جاتی رہیں زمان پارک میں پولس والے وارنٹ لے کر جاتے تھے تو پیٹرل بم رکھے ملتے تھے انہوں نے زمان پارک میں لوگوں کے سر پھاڑے ہائی کورٹ جانے کے لیے جتھے ساتھ لے کر گئے انہوں نے کہا تھا کہ اس ملک کے تین ٹکڑے ہوں گے اس ملک کی فوج خدا نخواستہ تباہ ہوگی چیئرمن پیپلز پارٹی بلوال بھٹو زرداری کا میانمار میں تین پاکستانی نوجوانوں کے مبینہ اقوا پر صف اظہار تشویش بیان میں کہا مطالقہ حکام میانمار میں مغوی پاکستانیوں کی بازیابی اور وطن واپسی کے لیے اقدامات کریں دفتر خارجہ حیدرباد سے تعلق رکھنے والے مغوی نوجوانوں کی بازیابی کے لیے سفارتی چینلز کو برو اکار لائے کراچی کے سمندر میں شدید تغیانی، ہاکس بیس، سینڈسپیٹ بیچ، منوڑا اور فرانچ بیچ پر بھاری پولس نفری تائنات تغیانی کے باعث سمندر کے اطراف دفعہ 144 پہلے ہی آئیت ہے شہریوں سے گزارش ہے کہ سہل سمندر کا روخ نہ کریں پولس کے اپیل اور سرافہ مارکٹ میں سونے کی قیمت میں بڑا اضافہ سونے کی فی تولہ قیمت تیس سو روپے بڑھ گئی سونہ دو لاکھ باون ہزار آٹھ روپے فی تولہ ہو گیا دس گرام سونے کی قیمت میں انیس سو باہتر روپے کا اضافہ دس گرام سونہ دو لاکھ سولہ ہزار سات سو پینتس روپے کا ہو گیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے